اسلام علیکم کبوتر پروری کے حوالے سے ابو دبی پیجن ہائی فلائنگ اسوشیشن کی طرف سے خوش حامدید آج جو کبوتر پروری میں کبوتر کی نسلوں میں جو مین مانی جاتی ہے سیالکوٹی کبوتر سیالکوٹی نسل اس کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد عبدالگنی بلوچ صاحب جو بہت مشہور ہیں پاکستان میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ان کے ساتھ استاد فیصل جو جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور وہ استاد عبدالرزاق مرحوم ان کے پوتے ہیں تو ان سے مطلب ہم پوچھیں گے اس حوالے سے سیالکوٹی کبوتروں کے حوالے سے اور استاد رسول جو بہرین سے جن کا تعلق ہے وہ بھی بہت فیمس ہیں کبوتر پروی کے حوالے سے اور استاد بخیت اور پروفیسر بخیت جن کو تو اب سب جانتے ہی ہیں اور دوسرے مہمان جو بہرین سے تشریف لائے ہو ہیں ان کی مجھوٹگی میں تو شروع کرتے ہیں استاد عبدالگنی بلوچ صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ سیالکوٹی کبوتروں کے بارے میں تھوڑا سا نا جی استاد جی مشہور تھا ملت تھا بولتے تھے اس کو آپ لوگ اس پروگرام کو دیکھو گے شاید سیالکوٹ کے لوگ یا اور کسی پاکستان کے یا کسی دنیا میں کسی رہنے کے جو ہیں لوگ ہیں وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ضرور ان کو پچھا نہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ کبوتر ہو کبوتر ہیں آج آپ کو بتائیں یہ تاریخی تقریباً میرے گار میں تیس یا پینتیس سال سے تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور یہ بہت تاریخی کبوتر ہیں تقریباً یہ سو سال سے شاید اوپر ہوں گے نیچے میرے گار میں ان کی تاریخ نہیں ہوں گا تو انشاءاللہ تعالی یہ استاد بیسل ہمارے پاس پہ بیٹھا ہوا ہے یہ استاد ماروم عبدالرزا کی پوتا ہے اور کاندانی شوقین ہیں اور یہ جو ملہ تہائے انہی کی پیملی سے تھا استاد عبدالرزا کی پیملی ہیں یہ ایک ہی پیملی تھا جانا یہ ماشاءاللہ سب کاندانی شوقین تھے ان کی پاس بنیادی نسلی کبوتریں دیکھو میں پکاتا ہوں آج ان کو یہ یہ ان کی آنکھیں دیکھنا یہ یہ آپ آنکھیں دیکھنا ان کی جالکوٹی کبوتروں کی ماشاءاللہ کتنی پیارا کبوتر ہیں اور یہ آنکھیں اس لیے دکھا رہے ہیں اور اور یہ دکھا رہے ہیں اس لیے یہ چار پانچ کبوتروں سے نسلوں سے کراس ہوئے ہیں ان میں چوہا بھی ہے ان میں بٹھیرا بھی ہے ان میں حلی والا بھی ہے یہ آپ کا سامنے ہیں سمجھیں یہ یہ ان کی پرے ہیں دیکھنا ماشاءاللہ یہ پر کے کبوتر میرے کالوں نے اجکل اس دور میں بہت کم ملیں گے یہ دیکھیں اس دور میں بہت کم ملے گے یہ دیکھیں اور یہ ابھی میں استاد پیسل مجھے دے رہے دوسری کبوترہ ہاتھ میں میں نے بلا رکھو یوں چینج کر کے دکھاتا جاؤں آپ لکھو یہ ماشاءاللہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ اس کی چہرہ دیکھو بٹھے رہو والی چہرہ ہے اور آنکھ بھی آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھو یہ جانا پیچانا شخصیات ہے ملہ تھا جو استاد عبدالرزا کی قزن تھے اور یہ وعید اور فپو جو ہے نا اجکل یمارات میں زمانے سے موجود ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں خود بھی اور یہاں یہ کبوتر اس وقت کس کے پاس ہیں یہ میں بتاؤ آپ لوگوں کس کے پاس ہیں یہ کبوتر اس وقت فرو پیسر استاد وقیت اور عطی کے پاس موجود ہیں یہ یہ استاد وقیت جو ہے نا یہ بہت مشہور شخصیات ہے اس کی تاریخ جتنا کریں تو کم ہے تاریخ کی کوئی محتاج نہیں ہے لیکن انہوں کو نسلوں کا بڑا شوق ہے دیکھو کتنے اچھے نسلیں اس نے اپنا پاس نیابیاب کر کے رکھا ہوا ہے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں میرے خیال میں اچھے شوقین ہر وقت ایسے لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور قدردان کی قدر کرنا چاہیے جو ایسے نسلوں کو جو اپنا پاس رکھا دیکھو کتے ہیں ماشاء اللہ محفوظ کریں اس نے ایسے ایسے نسلیں محفوظ کر کے رکھے ہوئے میرے کے لئے میں اب ہمیں پاکستان میں ملنے میں مشکل ہو جائے گا یہ دیکھو یہ دیکھو کلروں میں اس لئے دکھا رہے ہیں مطلب پانکوں میں یہ ایک ہی نسل کے یہ کبودر ہے جو میں ہم لکا رہے ہیں پیوہ کتے ہیں یہ کبودر ہے کتے ہیں ماشاء اللہ دیکھو متعلق کلروں میں ہے یہ ساڑی اپنا یہ تھوڑا سا میلی آنکھ میں نا لوگ کچھ ترینٹ آج کل سا میلی آنکھ میں کبودر یہ تھوڑا سا بات جب چوہاں تچانا تھوڑا سا اس میں آئے گا لازمی باقی کبودروں کی آنکھیں دیکھ لیں مخلیف آنکھ ہیں کوئی میلی آنکھ جیسے وہ پیوٹی میں کبودر وہ بھی چین ہے اور یہ کبودروں سا جی ان میں حاصیت یہ بھی ہے یہ انشاء اللہ آپ کو پتا اپنا کلر بھی نہیں چھوڑ دیں نہیں چھوڑ دیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تاریکی نسل ہے ماشاء اللہ ہماری ساتھ بہت سارے دوستیں جو ہیں نا اور بھی بیٹے ہوئے مہمانیں بھار سے آئے ہوئے بہرنٹ سے آئے ہوئے یہ جو ان کی پر بڑی خوشی ہوا آج یہ کبودروں کو جو ہم دیکھا رہے ہیں دوستوں کو یعنی ان کا سامنے آ جائے حقیقت بھی ان کا سامنے آ جائے گا اور پہچان بھی ہوگا ان کو کہ واقعی تاریکی کبودر اب تک موجود ہیں اور جن کے پاس ہیں ماشاء اللہ وہ بھی اپنے کبودروں یہ کبودر ہے یہ بھٹے رہے پر میں کبودر ہے اور یہ دیکھیں اس لوگ جو بولتے مطلب آنک کے بارے میں یہ دیکھ لیں اس کی آنک کیسی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ استاد رضا کا فوتا ہے اور استاد انور کا بیٹا ہے یہ ماشاء اللہ چار پشتوں سے یہ شوک کر گیا یہ بھی ہمارے استاد پروفیسر بھائی صاحب کے کبودر پرانے کبودر ہے جو عرصہ قدیم سے ارتے آ رہا ہے یہ سفید چوے نام کے مشہور کبودر ہے اور یہ میرے حل میں یو اے کے اسٹری میں شاید ہی کوئی کبودر بعد ایسا ہو جو ان کبودروں کو نہیں جانتا یہ بھی ایک استاد پروفیسر بھائی صاحب کی ایسا ہوں ایسا ہوں استاد پپو میرے چچو لگتے ہیں اور دادا مولا جو تھے دادا کے کزن تھے یہ انہی کے بنائے ہوئے کبوتر ہے جو ابھی تک بھی چلتے آرہے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی اصل علم پر مجھبودہ پیدا ان کی کوئی ثانی نہیں ہے ان کے پر دیکھیں آپ کو ایسے پر بھی ابھی شاید ہی ملے ایسے کبوتروں میں یہ دیکھنا یہ پر دیکھنا ماشاءاللہ یہ کبوتر بنے ہوئے ہیں جو چل رہا ہوں میں اپنی حساب سے بہتراؤں اپنی سوچ سے اس نے پرانے نسلے بھی اس نے چل رہے ہیں ان سے بنے ہوئے کبوتر ہیں مطلب نام لیتے ہیں مطلب نام دیتے ہیں اچھے بات ہے اچھے باتی ہے دونس میں کہا ملید کھ blocked مہتریت بدلون سب سے اچھی بات یہ ہے لوگوں کے پاس کوئی ایک آدھ کبوتر ہوتا ہے اور یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کافی اتداد میں کبوتر ہے جو سنبھال لے ہوئے ہیں پرانے کبوتر جو ہے یہ ایک اور آیا ہے دیکھو یہ سب ایک ہی نسل ہے دیکھو اس لیے کہیں کہ چار پانچ نسلوں سے ملے ہوئے ہر کوئی اپنی جو ہے نا یہ اتنی زمانے سے ملایا ہوا ہے ملتاہ نے تو ابھی تک جو بچے پینکتے ہیں اپنی اپنی نسلوں کی بھی پینکتے ہیں علی والی کی بھی پینکتے ہیں یعنی بٹھے بھی نکالتے ہیں چوے بھی نکالتے ہیں تو مقصد جو انسی رہے جو ہے نا وہ پرانے نکالتے ہیں اور کچھ میلی آنکھ ان میں ہے وہ بھی نکالتے ہیں اور یہ پتھا انہی کا پتھا بھی اپنا پہلے داکے کا پتھا ہے اور یہ جو پتھے رہوں کی نشانی بھی ہے مین یہ پر یہ آج کل کے کبوتروں میں آپ کو ملے گا بہت زیادہ ملے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اتنی عمر نہیں ہے اس کی ماشاءاللہ پر دیکھنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے کبوتر ہے بہت اچھے کبوتر ہے شوق کی کبوتر ہے بہت اچھے کبوتر ہے میرے کہاں میں تقریباً شوقین ایسے کبوتر دون رہے شاید مل نہیں رہا ہوں گے تو ان کو کیا مل رہا ہوگا اگر کوشش کریں گے تو اس لیے یہ دکار ہے تاکہ یہ کبوتروں کو جن کے پاس ہیں جو تلاش کرنا چاہتا ہے تلاش کریں ان کبوتروں کو ان کو رکھیں اپنی پاس بنیادی کبوتر ہیں ان سے شوق چلا ہوا ہے اور ان سے شوق چلے گا آگے اور آئندے نسلوں کی بھی کام آ جائیں گے جو آئندے نسل کے شوق ہی نہ آگے ہیں ان کی بھی کام آ جائیں گے سمجھیں یہ تارکی کا پودر ہے ماشا اللہ ماشا اللہ بڑی کوشی ہوا یہ ہے کوئر آیا یہ دیکھو یہ بٹے رہا بٹے رہی چہرے میں ماشا اللہ یہ اندر کے پر بھی دیکھیں ان کے ایک ایسے مضبوض ہیں اور یہ پاور آئند میں بگلے 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 اگر کا بگلے 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 یہ پر جو ہے یہ دس پر جو ہے اس کی بگل کے یعنی نیچے والے پرے کو دیکھنا ماشا اللہ یہ نیچے والے پروں کو دیکھنا یہ دیکھنا ماشا اللہ کتنا پیارا ہے اور اللہ میاں نے کتنا پیارا بنایا ہے اور الحمدللہ صلاحیت ہے ان میں بہت صلاحیت ہے اڑان کی سارا دارمدار ان پر ہے یہ جو سارا دارمدار ہیں دیکھو یہ دیکھو یہ ایک پر ہوتا ہے یہ پہلی پر جو دسمے پر کی نیچے والے پر ہیں یہ پہلی پر ہوتا ہے اس میں بہت کوبیاں ہیں یہ اگر انسان دیکھیں شوکی نظرات دیکھیں تو اس میں بہت کوبیاں ہیں ہر اڑان والا کپودر میں اس کو ملے گا یہ پر ملے گا ہر اڑان والا کپودر میں یہ پر ملے گا سملو کپودر بہت اڑا ہوا کپودر ہوگا ماشاءاللہ یہ ان کی کوبیاں ہیں بڑی اچھے ہیں بڑی کچھ ہوا لوگوں کو دکھا رہے ہیں حقیقت دکھا رہے ہیں حقیقت کے کپودر دکھا ہے استان گھنی نے آپ کو بہت کام کی بات بتائیا آپ لوگوں کو جنلد بھائیوں کو نہیں پتا اس چیز کے بارے میں یہ کپودر نئے کپودر بازوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ یہ دیکھنا آپ آپ یہ دیکھو یہ کلسیرہ کلر میں آیا ہوا ہے آپ سمجھ لو یہ علی والے سمجھ لو جیسا آپ لوگ جو بہتر سوئے تھے کہ ان میں علی والا بھی ملایا ہوا ہے وہ دیکھو ار نسل کا ان میں ہے وہ بچے جب پہنکتے ہیں اپنی اپنی نسلوں میں پہنکتے رہتے ہیں کتنے زمانے سے چل کے آ رہے ہیں لیکن اپنی نسلوں کو جو ہے نا پیچھے وہ پہنکتے رہتے ہیں دیکھو کلروں کو پہنکتے رہتے ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ بھی بٹیرے پر میں کبوتر ہے اور یہ کبوتر میرے حال میں کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں ان کی تریف کرنا تو ویسے ہی سورج کو چراک دگھانے کے برابر ہے تاری کی نسلیں ہیں سو سال کے دو سو سال تاری کی نسلیں ہیں اس کی آنکھیں میں دیکھاتا ہوں یہ دیکھو انہی میں آنکھیں اس کی دیکھنا ماشاءاللہ یہ سب ایک ہی نسل کے کبوتر ہیں ایک ہی پارٹی ہے ہم نے اپنی طرف سے کچھ ملایا ہوا نہیں ہے یہ جو ملے ہیں وہاں سے بکی صاحب کو وہاں ہی ہے وہاں ہی ہے بکی صاحب نے سوال کے رہے ہیں یہ کبوتر ابھی بھی اپنی اصل عالتوں میں موجود ہے اسی طرح ہے اور یہ جب بھی کراس بریڈ کریں آگے ان کے بچوں کا ارزرڈ بھی جو ہے وہ ہنڈر پرسنڈ ہی آتا ہے یہ بہت پرانے جلتے آرہے ہیں سو سال پہلے بھی یہ آنکھیں تھی ابھی یہ آنکھیں وہی چیز ہے وہی آنکھ ہے سو سال پہلے جتنی اسی لی آلت موجود ہے یہ سیالکھوڑ کے جو پرانے کبوتر ہیں پرانے جو عرصہ دراز سے چلتے آرہے ہیں ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے کے جو ہم دیکھتے آرہے ہیں جو اڑتے آرہے ہیں جو جس طرح پہلے سنتے تھے آپ لوگ جونسرا کل سیرا یہی کبوتر اڑتے سے جونسرے اور یہ کبوتر اپنی مسالہ آپ ہے ان کبوتروں میں ایک اور بھی حاصیت یہ ہے کہ سیالکوڑی کبوتر یہ جیسے ان کا بچہ پلتا ہے پلتا ہی بچہ باہر نکالا ان پر محنت نہیں ہے زیادہ خود ہی گھچتے ہیں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو میرے حال میں اس سے بڑی بات نہیں ہے کوئی بھی جیسے آج کل کے کبوتر چر رہے ہیں بچہ بانتے ہیں اوپر ہی صاف کرا دیتے ہیں ان میں وہ چیز نہیں ہے ان کبوتروں میں یہ جو وہ ایک ہی نسل کے ہیں ایک ہی نسل کے ہیں شکل مختلف ایک ہی کون ہے ایک ہی چیز ہیں یہ دیکھیں دونوں آپ لوگا سامنے ہیں اور پہلے روڑ سارے میں نے دکھا بھی دیں آپ لوگوں ماشاءاللہ یہ بھی بٹیرہ اپنی اصل حالت میں مجود ہے ابھی تک ماشاءاللہ اور میں اس چیز کے لیے پروفیسر بحید صاحب کو شلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کبوتروں کو ابھی تک بھی جو ہے اپنی اصل حالت میں مجود رکھا ہوا ہے یہ ان کی منت ہے ان کی سرچ ہے یہ دیکھیں دیکھیں کہ آج کا دن جو ہے نا یہ بھی ہم نے دکھا دیا باکی صاحب کی امام بہت شکر گزار ہے ہمیں موقع دیا گیا ابودربادلی کی اینڈ ہے یہ یہ دیکھیں اور اس کبوترون کو دیکھیں شوکی نظرات کو ایک بات بتاؤں کہ فائدہ اٹھا رہے کیا ناظرین آپ نے دیکھا شوک سیالکوٹی کبوتروں کے حوالے سے امید آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ